السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم مشاہدین انسان کی زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جن میں انسان خیر کی جذبات کے ساتھ بہت سارے کام انجام دیتا ہے انہی کاموں میں سے دینی اداروں کا ذمہ دار ہونا بھی ہے انسان کسی مسجد کا ذمہ دار بنتا ہے کسی مدرسے کا ذمہ دار بنتا ہے سوسائٹی میں کسی ادارے کا ذمہ دار بنتا ہے اور عام طور سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے لیکن جب انسان کو اہدہ مل جاتا ہے تو اس اہدہ ملنے کے بعد اس ذمہ داری کے قبول کرنے کے بعد انسان اس میں خیانتیں کرتا ہے اور خیانت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے اور نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس ذمہ داری کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کی خدمت میں میں ایک حدیث رسول پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تنبیح دی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ذمہ داری قبول کی اور اس میں آپ نے دھوکھا دیا اس میں آپ نے خیانت کیا ذمہ داری کو آپ نے پوری طرح ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی کیا سزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح ہے ان کی روایت ہے مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِهِ اللَّهُ رَعِيَّةً کہ جو بھی بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین کوئی بھی ذمہ داری ادا کرتا ہے کوئی بھی ذمہ داری اطا فرماتا ہے یَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِلْرَعِيَتِهِ اور موت کے وقت اگر اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنی رعیت کو دھوکھا دیا انہیں فریب میں رکھا ان کے ساتھ خیانتیں کی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کیا اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ ایسے انسان پر اللہ رب العالمین جنت کو حرام کر دیتا ہے تو میرے بھائیو اگر آپ نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے مسجد کی مدرسے کی مکتب کی یا کسی اور دینی ادارے کی اور آپ نے اگر واقعی اچھے ارادے سے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں چاہے آپ سے کوئی محاسبہ کرنے والا ہو یا نہ ہو چاہے کوئی آپ سے پوچھنے والا ہو یا نہ ہو چاہے آپ کے اوپر کوئی دوسرا نگرہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ اپنی آقیبت کو بچانے کے لیے آپ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور اگر ادا نہ کر پائیں اگر ادا کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں ہے اگر آپ ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا پا رہے ہیں تو آپ اپنے آخرت کو بچانے کے لیے اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس سے چپکے رہیں اور اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیں یقینا یہ بہت بڑی ہماقت کی بات ہوگی کہ انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آقبت کو اپنی آخرت کو برباد کر لے اور جو ذمہ داری اس نے اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے لیے عجر ثواب کا ذریعہ ہوگا کہیں وہی ذمہ داری اس کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب نہ بن جائے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اگر ہمیں وہ ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت نہ ہو تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابو ذر تم کمزور ہو لہٰذا تم کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرنا یہاں تک کہ اگر دو لوگوں کے بیچ میں بھی انصاف کے لیے تمہیں بلایا جائے تب بھی تم ان دونوں کے درمیان ذمہ دار بن کر کے انصاف کرنے کے لیے فیصلے کرنے کے لیے آگے مت بڑھنا اسے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو آپ کو ذمہ داریاں قبول نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ